مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ تَفْصِیرَ کی بحث ہم نے شروع کی تھی بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فیل یا کیا ہو شیبے فیل ہو ایسا فیل یا شیبے فیل جو اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بوجہ مشغول ہونے اس کی ضمیر میں یا اس کے مطالق میں کہ اگر اسی فیل یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اسے کیا کر سکے نصب دے سکے جیسے زیدن زربتو ہو اصل میں کیا ہے زربتو زیدن و زیدن زربتو غلامہ ہو اصل میں کیا ہے اہنتو زیدن زربتو و زیدن مررتو بھی اصل میں کیا ہے جاورتو زیدن مررتو اور زیدن حبستو علیہی یہ کیا ہے ہاں تو ان تمام صورتوں میں زیدن کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے مولانا واجب ہے کیونکہ وہ مقامات چاہ رہے ہیں جہاں مفہول بھی کہ عامل کو حضب کرنا تو یہاں واجب ہے کیونکہ آگے تفسیر آ رہی ہے تو اگر ورنہ پھر مفسر کا لغب ہو تفسیر کا لغب ہونا لازم آئے گا اب میں نے بتلایا تھا یہاں پانچ صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ رفع پڑنا واجب ایک صورت یہ ہے کہ نصب پڑنا واجب اور ایک صورت یہ ہے کہ رفع کا پڑنا مختار ایک صورت یہ ہے کہ نصب کا پڑنا مختار اور پانچمیں صورت یہ کہ رفع اور نصب دونوں کا پڑنا مصابی برابر ہو برابر ہو میں نے بتلایا تھا اس پر جب مثلا آپ نے کہا زیدن زربتو ہو تو یہاں آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن زربتو ہو اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن زربتو ہو تو اگر منصوب پڑھیں بھی تو ماعوذ میرا عامل ہو اعلیٰ شریعتتی تفسیر بن جائے گا اور اگر آپ زیدن زربتو ہو پڑھیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا مقتدہ بن جائے گا اور آگے زربتو ہو پورا جملہ فعلی ہے اس کیلئے کیا بن جائے گی خبر بن جائے گی تو گزشتہ سبب کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ رفع پڑھنا کہاں پسندیدہ ہے جبکہ کوئی قرینہ نہ ہو کس چیز کا جت قرینہ خلافی ہی خلافی ہی حاضر امیر کس کو راجے کی تھی رفع کو خلاف رفع اور خلاف رفع کیا چیز ہے نصب تو خلافی ہی کو اٹھا کر یہاں ذرا نصب رکھ لو عند آدم قرینہ نصب جبکہ نصب کا قرینہ نہ ہو بھئی جب نصب کا قرینہ ہی نہیں ہے پھر تو نصب پھر تو رفع واجب ہے پھر تو رفع کیا ہے تو میں نے بتلایا تھا یہاں مضاف محضوف نکالو پھر عبارت صحیح ہوگی عند آدم قرینہ ترجح خلافی ہی سمجھ میں آیا نصب کوئی ترجیح پانے کا قرینہ نہ ہو قرینہ تو نصب کا بھی ہے رفع کا بھی ہے لیکن نصب کا قرینہ راجح نہیں راجح پہنے سے قرینہ ہے رفع کا مثلاً پہلی مثال ہے اس کی زیدن زربتو ہو یہاں زیدنidor votu بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن ضربتو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن زیدن ضربتو پڑھنا پسندیدہ ہے کیوں پسندیدہ ہے کیوں اس وقت میں کلام حضب سے سلامت رہے گا اور حضب سے سلامت رہے گا بھئی تو اصل ہے ذکر کرنا اور حضب ہے خلاف الاصل تو کلام اپنی اصل پر باقی رہے یہ بہتر ہے بھئی کیا ہے اپنی اصل پر بہتر رہے تو اصل کیا ہے ذکر کرنا اور حضب کیا ہے خلاف الاصل تو زیدن ضرب توہو کہتے ہیں تو اب کوئی محضوف ماننے کی ضرورت ہے نہیں تو حضب سے کلام سلامت رہا اپنی اصل پر باقی رہا یہ اولا ہے سورت سمجھ میں آئے بھئی تو رفع کے ابتداء مختا پسندیدہ ہے رفع کو بسبب ابتداء کے یعنی مبتداء ہونے کی بنا پر عند آدم قرینت خلافی ہی جبکہ نصب کا کوئی راجع قرینہ نہ ہو اور عند وجود اقوی منہ منہ آدم راجع تھی قرینت خلافی ہی کو یعنی قرینہ نصب کو تو جبکہ نصب کا قرینہ قرینے سے رفع کا قرینہ اقویٰ ہو جب کیا ہو رفع کا قرینہ اقویٰ ہو یعنی بھئی دیکھو ایک مقام ہے نصب کا بھی قرینہ ہے اور نصب کا قرینہ بھی راجع ہے ایک قرینہ ہے وہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے ایک قرینہ ہے وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے رفع کو ترجیح دے رہا ہے لیکن وہ قرینہ جو رفع کو ترجیح دے رہا ہے وہ زیادہ قوی ہے تو اس صورت میں بھی کیا پڑھنا پسندیدہ ہے رفع پڑھنا یہ کتنی جگہ پر آئے گا دو جگہیں ذکر کی ہیں ایک وقت جب امہ غیر طلب کے ساتھ آئے کس کے ساتھ آئے غیر طلب کے ساتھ اب یاد رکھو یہ امہ جو ہے یہ حروف شرط میں سے ہے داخل اسم پر ہوتا ہے لیکن یہ شرط کے لئے آیا کرتا ہے کس لئے شرط کے لئے آئے گا تو مثلا آپ کہتے ہیں لقیت القوم وَأَمَّا زَيْدٌ فَاقَرَمْتُهُ یہ مثال ضرور یاد رکھیں اس سے سارے بات سمجھ میں آجائے گی اَمَّا زَيْدٌ فَاقِتُ الْقَوْمَ وَأَمَّا زَيْدٌ فَاقَرَمْتُهُ تو یہاں دیکھئے لقیت القوم جملہ فعلیہ آیا وَأَمَّا زَيْدٌ فَاقَرَمْتُهُ تو زَيْدٌ کیا ہے مبتدہ ہے اور یہ مبتدہ اور آگے کیا ہے فَاقَرَمْتُهُ یہ اکرمتُهُ اس کی کیا ہے خبر ہے آپ اس خبر کے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ طلب والی ہوگی یا غیرِ طلب والی طلب والی کونسی ہیں جو انشاء ہیں جو کیا ہیں انشاء ہیں بھئی امر ہے نہیں ہے استفہام ہے اور دعا وغیرہ ان سب کے اندر کیا ہپائی جاتی ہے طلب امر میں طلب فعل ہوتا ہے نحی میں طلب ترک فعل ہوتا ہے دعا میں بھی طلب ہے استفہام میں بھی کیا ہے طلب ہے بھئی تو جب کوئی معنی تو اب یہ امہ کے ساتھ فا کے بعد اس کی خبر آئے گی اب یہ فا کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ طلبی بھی ہو سکتا ہے اور غیرے طلبی بھی ہو سکتا ہے مثلا میں کہہ سکتا ہوں لقیت القوم وَأَمَّا زَيْدُنْ مَسْلًا غور مقام آ جاتا ہے جہاں کیا آ جاتا ہے وَأَمَّا زَيْدُنْ فَا اکرم ہو آ جاتا ہے تو ایک سورت ہے وَأَمَّا زَيْدُنْ فَا اکرمتُهُ اور ایک ہے وَأَمَّا زَيْدُنْ فَا اکرم ہو تو کہتے ہیں بھئی غیر طلب والی سورت ہم بیان کر رہے ہیں وہاں پر رفع کا پڑھنا پسندیدہ ہے لیکن جو طلب والی جگہ ہوگی وہاں پر کیا پڑھنا پسندیدہ نصب پڑھنا پسندیدہ ہے بھئی نصب دیکھو رفع پڑھنا کیوں پسندیدہ یہاں پر دیکھو نصب کا قرینہ بھی ہے اور رفع کا بھی قرینہ ہے ایک قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے ایک رفع کو ترجیح دے رہا ہے رفع کو کونسا قرینہ ترجیح دے رہا ہے کہ یہ اممہ کس پر داخل ہوا کرتا ہے اکثر اوقات جملہ اسمیاں پر تو اس کے بعد اممہ زَيْدُنْ پڑھو گے تو جملہ اسمیاں بن جائے گا اور اممہ بھی اکثر کس پر آیا کرتا ہے جملہ اسمیاں پر آیا کرتا ہے تو یہ قرینہ چاہتا ہے کہ یہاں کیا پڑھو رفع پڑھو اور نیس اس قرینے کی یہ تقویت حاصل ہو رہی ہے کہ اس صورت میں حضر سے بھی کلام سلامت رہے گا جبکہ ایک قرینہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے اور وہ کیا کہ ماں قبل میں لقیت القوم جملہ فیلیا آیا اور یہ وہ اممہ وہ عاطفہ آ رہا ہے اور جب جملے کا عاطف جملے پر کیا جائے تو زیادہ بہتر کیا حسن کس سے پیدا ہوتا ہے کلام میں فیلیا کا عاطف فیلیا پر ہو اسمیا کا عاطف اسمیا پر ہو تو یہ ماں قبل میں فیلیا ہے تو اگر آپ وہ اممہ زیدن فاکرمتو ہو اڑیں گے تو پھر کیا ترقیب ہو جائے گی اممہ اکرمتو زیدن فاکرمتو ہو تو ماں قبل میں بھی جملہ فیلیا ہی ہو گیا آپ کو محضوب فیل نکالنا پڑے گا تو جملہ فیلیا کا عاطف کس پر ہو جائے گا جملہ فیلیا پر تو یہ قرینہ ترجیح دے رہا ہے کس کو نصب کو لیکن رفع کا قرینہ قوی کیونکہ اس صورت میں کلام حضرت سے بھی کیا رہتا ہے سلامت رہتا ہے یہ غیر طلبی کے اندر ہے ہاں طلبی ہو پھر تو نصب پڑنا اولا ہے کیوں مثلا آپ کہتے ہیں وَلَقِيْتُ الْقَوْمَ وَأَمَّا زَيْدًا فَاکرِمْهُ اس لیے کہ اس صورت میں اگر آپ زیدن فاکرم ہو پڑھتے ہیں تو زیدن بن جائے گا مبتدہ اکرم ہو یہ جملہ انشائیہ کیا بن جائے گا خبر اور جملہ انشائیہ خبر واقع نہیں ہوتا بھئی خبر واقع ہے اگر کبھی آ بھی جائے جملہ انشائیہ تو اس میں تعبیل کی جاتی ہے مَقُولُن فِيهِ کی کس کی مَقُولُن فِيهِ یا اَقُولُ فِيهِ تو یوں ہوگا تو اس کو مقولہ بنا لیں گے کیا سمجھ میں آیا کیا بنا لیتے ہیں مَقُولَ بنا دیتے ہیں انشائیہ وغیرہ کو اور پھر اس کو بناتے ہیں مثلا کیا بن جائے گا لَقِتُ الْقَوْمَ وَأَمَّا زَيْدُن فَأَقُولُ فِيهِ اَقْرِيمُ ہو سورہ سمجھ میں آئی تو یہ اَقُولُ کے لئے کیا بن جائے گا مَقُولَ بن جائے گا بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی اور یا کیا کہیں گے وَأَمَّا زَيْدُن فَأَقُولُ فِيهِ فَأَقُولُ فِيهِ فَأَقُولُ فِيهِ اَقْرِيمُ ہو اَقْرِيمُ ہو تو اس سورہ میں بھی مَقُولَ بنا لیں گے نئے فائل بنا لیں گے مَقُول کے لئے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا اگر جملہ بعد میں اممہ کے بعد طلبی فعل آ رہا ہے تو طلبی فعل جو ہے وہ جو خبر نہیں بنتا اس میں ہمیشہ کیا کرنا پڑتی ہے تعویل کرنا پڑتی ہے تعویل کے بغیر وہ خبر بن ہی نہیں سکتا تو اس صورت میں پھر بہتر یہ ہے کہ کیا بنا دو اس کو نصب پڑ دو بھئی کیا پڑ دو ورنہ خبر میں آپ کو وہ تعویل کرنا پڑے گی ویسے تو وہ خبر بن ہی نہیں سکتا اسی طرح ازا مفاجاتیاں ہو وہاں پر بھی مولانا کیا پڑنا بہتر ہے رفع پڑنا اس لئے کہ ازا مفاجاتیاں اکثر کس پر داخل ہوا کرتا ہے جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے تو خراشتو فائزا زیدن یزربو ہو آمرن تو یہاں زیدن پڑو کہاں فعل کاماتا ہے بھئی یہ تھے رفع کے مختار ہونے کی جگہیں اب نصب کی جگہیں وَيُخْتَارُ النَّصُبُ بِالْعَادْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعَلِيَّةٍ اور نصب مختار ہے پسندیدہ ہے بھئی کس پر جب عاطف کیا جائے جملہ فیلیہ پر عاطف کرنے کے سبب سے نصب مختار ہے لِلْتَنَاصُبِ کس لئے بھئی تناسب بھئی میں نے بتایا تھا کیا پناسبت ہے بھئی جملہ فیلیہ کا عاطف پھر کس پر ہو جائے گا اور اس سے بتایا تھا فصل اور وصل فصل ہے کہ حرف عاطف نہ کیا جائے خرشتو ضربتو زیدن خرشتو ضربتو یا یوں کو ضربتو زیدن اکرمتو آمران حرف عاطف درمیان میں لائے نہیں لائے یہ فصل کہلاتا ہے اور ایک ہے وصل ضربتو زیدن وَاکرمتو آمران تو یہ کہلاتا ہے وصل اور وصل کے اندر حسن کس سے زیادہ آیا کرتا ہے یہ جملہ فیلیہ کا عاطف کس پر جملہ فیلیہ پار لہٰذا اس صورت میں پھر یہ پڑھیں گے وَبَادَ حَرْفِ النَّفِي اسی طرح مالانا حرف حرف نفی کے بعد بھی مَا زَيْدًا مَا زَيْدًا مَا زَيْدًا زَرَبْتُهُ جے کیونکہ نفی نفی مَا لَا اِن وغیرہ مراد ہے بھئی کیونکہ یہ غروف نفی اکثر کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر داخل ہوتے ہیں عموماً کس کی نفی کے لئے آیا کرتے ہیں فیل کی نفی کے لئے آتے ہیں ذات کی نفی کے لئے نہیں وَحَرْفُ الْإِسْتِفْحَامِ اسی طرح مالانا کیا آجائے حرف استفام اگر آجائے اَزَيْدًا زَرَبْتَهُ اَزَيْدًا تو یہاں بھی کیا ہونا تقدیرِ کلام کیا ہے اَزَرَبْتَ زَيْدًا زَرَبْتَهُ سورة سمجھ میں آئی ہوئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اَزَيْدُن زَرَبْتَهُ لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے اَزَيْدًا زَرَبْتَهُ اس لئے کہ استفانت یا عموماً کس کے بارے میں کیا جاتا ہے فیل کے بارے میں کیا جاتا ہے ذات کے بارے میں استفاما کام ہوتا ہے وَعِذَيْد شَرْتِيَتِي اور اسی طرح اَزَيْد شَرْتِيَا کے بعد اگر آجائے وہ اسلام تو پھر بھی اس کو کیا پڑھیں گے نصب پڑھنا مثال یاد رکھو اس کی اِزَيْدًا تَجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ اِزَيْدًا تَجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ اسی طرح وہ حیسو اور حیسو کے بعد جب آئے حیسو بھی کونسا جو شرط کے لئے آئے حیسو بھی کبھی کس سے آیا کرتا ہے مالانا شرط کے لئے آیا کرتا ہے وہی مثال بھی آئی نہیں حیسو زیدن تجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ حیسو زیدن تجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ وہی مثال ہاں فرق یہ ہے اِزَا آئے گا زمانے کے لئے اور حیسو آئے گا مکان کے لئے مانا یوں ہوگا اِزَا کس لئے آئے گا بھئی زمانے کے لئے اِزَا زیدن تجِدْهُ جَبْ تُو زید کو پائے فَأَكْرِمْهُ تو کیا کر اس کا اکرام کار دیکھا جب تُو پائے یہ وقت کا کس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس وقت تُو اس کو پائے بھئی اور حیسو آئے گا مکان کے لئے حیسو زیدن تجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ یعنی جہاں تُو زید کو پائے تو اس کو کیا کر اس کا تو دیکھو جہاں بھئی مکان کے لئے آیا بھئی جس جگہ پر تو اس کو پائے اس کو اکرام کر بات سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے یہاں پر والا نا اِزَا شرطیہ جب آجائے حیسو شرطیہ آجائے تو وہاں پر کیا پڑنا پسندیدہ ہے ان کے بعد نصب پڑنا پسندیدہ تو اِزَا زیدن تجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ اصل کلام کیا ہے اِزَا تَجِدْ زیدن تجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ اور حیسو تجِدْ زیدن تجِدْهُ فَأَكْرِمْهُ تو یہ جب آئیں حیسو اور اِزَا شرطیہ تو ان کے بعد نصب پڑھیں گے اس لئے کہ یہ شرط کے لئے ہیں اور شرط ہوتی ہے شرط کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری کے ساتھ معلق کرنا ایک بھی اس کو دوسری کے ساتھ تو شرط آیا کرتی ہے تعلیق کے لئے اور تعلیق ہوا کرتی ہے زمانے کے اندر اور زمانہ ہوتا ہے فیل کے اندر شرط آیا کرتی ہے تعلیق کے لئے اور تعلیق ہوا کرتی ہے زمانے میں مولانا اور زمانہ کس کے اندر ہوا کرتا ہے فیل کے اندر وَفِلْ أَمْرِ وَنْنَحِي اور عمر اور نحی کے اندر عمر اور یعنی اس اسم کے بعد عمر اور نحی آ رہے ہو تو پھر بھی کیا پڑھیں گے اس پاس مثلا میں کہتا ہوں زیدن اضریب ہو زیدن اضریب ہو تو اگر آپ رقع پڑھتے زیدن اضریب ہو کیا ترقیب ہوتی زیدن مبتدہ اضریب جملہ پیلیا انشائیہ جملہ انشائیہ خبر بن سکتا ہے ابھی تو میں نے بتایا تھا جملہ انشائیہ تو خبر تو تعویل کرنا پڑے گی زیدن اقول فیہ اضریب ہو یا اکرم ہو سورہ سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھو اس نے تعویل کر دی والا نہ دیکھو اب ترقیب کیا ہوئی اقول فیہ میں کہتا ہوں اقول فی البفائد فیہی متعلق ہوا کس سے اقولو سے اور آگے کیا ہے اکرم ہو کیا ہے اکرم ہو اکرم فیل انداز امیر فائل ہاد امیر مقول فیل اپنے فائل مقول سے مل کر جملہ پیلیا ہو کر کیا ہوا مقولہ ہوا کس کے لئے اقولو کے لئے اقولو فیل اپنے فائل اور مقولے اور متعلق سے مل کر یہ کیا ہوا جملہ پیلیا ہو خبریا ہو کر اب خبر ہوئی کس کے لئے مفتداز ہے اس کے لئے سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ کیا بن گیا بھئی تو اس میں ہمیں تعبیل کرنا پڑے گی تو لہٰذا اس صورت میں نصب پڑنا بہتر ہے کیونکہ جملہ انشائیہ خبر واقع نہیں ہوتا تو یہاں کیا پڑیں گے نزیدن اکرمہ یعنی اکرم زیدن اکرم اور نحی میں بھی اس طرح ہے زیدن لا تذریب ہو لا تذریب زیدن لا تذریب تو ان سب صورتوں کے اندر مالانا نصب پڑیں گے اس یہ مواقع الفعلی اس دیکھ یہ کیا ہے فعل کے واقع ہونے کے جگہ ہیں ان میں فعل میں نے آپ کو اس سب کے بارے میں بتلا دی حرف نفی کے اندر کیونکہ نفی کس لیے آیا کرتے ہیں یہ ہے عموماً فعل کی نفی کے لیے آیا کرتے ہیں یہ حروف اور حرف استفام اس سے کہ استفام عموماً کس کے بارے میں ہوتا ہے فعل کے بارے میں ہوتا ہے ذات کے بارے میں نہیں ایزا شرطیہ اور حیث شرطیہ کے بعد اس لیے کہ یہ تعلق کے لیے آئے شرط تعلق کے لیے آتی ہے تعلق کس میں ہوتی ہے زمانے میں ہوتی ہے اور زمانہ کس کے اندر ہوتا ہے فعل کے اندر ہوتا ہے وَفِ الْأَمْرِ وَالنَّهِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهِ میں میں نے بتلایا ورنہ کیا لازم آئے گا جملہ انشائیہ کو خبر بنانا اور جملہ انشائیہ تو خبر واقع ہے نیازہ نصف پڑھو بھئی وَإِنَّا خَوْفِ لُبْتِ الْمُفَصِّرِ بِصِّفَتِ اور اس وقت بھی نصف پسندیدہ ہے جب خوف کو مفسر کے التباس کابس صفتی کس کے ساتھ صفت کے ساتھ دیکھئے اس کے لئے مثال دیکھئے مثلو اِنَّا خُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر یا بے آپ کو دیکھو اِنَّا خُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر تو میں نے کیا بنایا کُلَّ شَيْءٍ منصوب پڑا اس کو کس قدیل سے بنا دیا مَا اُزْمِرَ حَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ سبسیر اصل عبارت کیسے بن گئی اِنَّا خَلَقْنَا خُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر بھائی ابھی تو پڑھا آپ نے اسے پھیل کیا کر لیں گے یہاں پر مقدر مان سکتے ہیں ممکن ہے یہاں تو اِنَّا خَلَقْنَا خُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر سورة سمجھے آئے اور اس ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے اِنَّا یہ کیا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُ بِقَدَر دیکھئے پہلے دوسری ترکیب دیکھ لیجئے نصب والے یا دیکھئے یہی ترکیب دیکھئے اِنَّا خُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر تو یاد رکھو اِنَّا خَلَقْنَا خَلَقْنَاهُ بِقَدَر یہ پورا جملہ ہے یہ کیا ہے کُلُّ شَيْءٍ پَرْرَحَا ہُمَن سورة سمجھ میں آرہی ہے پورا جملہ ہے اور یہ پورا جملہ مل کر یہ اِنَّا کی کیا بن رہا ہے خبر بن رہا ہے خبر بن رہا ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی خبر بن رہا ہے تو اب اس پورے جملے کو ذرا بناو جو خبر بن رہا ہے کون سے جملہ خبر بن رہا ہے اِنَّا کی کُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر تو کُلُّ مَرْفُو لَفْضَان مُضَاب شَيْءٍ مجرور لَفْضَان مُضَابِلِ مُضَابِلِ مِلْكَر مُبْتَضَ کیا ہوئے مُبْتَضَان یعنی مُبْتَضَ بس ٹھیک ہے یہ کیا ہوا مُبْتَضَ خَلَقْنَاهُ خَلَقْنَاهُ سِلْبَ فَاعِل نَا زَمِيرِ مُتَصِلْ بَارِز کس کا فائل سحاد امیر مَنصوب مَحَلًا ذُلْحَال بِقَدَرِن یہ اس سے حال بنے گا بھئی ذرف مستقر ہو کر بَاجَارًا قَدَرِن مَجْرُور لَفْضَان جَار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ثابتاً سے مطالق ہوا ثابتاً نکالیں گے کیونکہ حال کیا ہوتا ہے منصوب تو یہاں ثابتاً بھی منصوب نکالا تو ثابتاً منصوب لفظاً سیغہ اس میں فائل ہوا زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال تو یہ خلق ثابتاً کے اندر جو ہوا زمیر تھی یہ ذلحال کو راجے ہے کس کو راجے ذلحال اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جملے یا شبے جملہ کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے تو درمیان میں ربط کا ہونا ضروری کوئی عائد ہونا چاہیے جو عموماً زمیر کی صورت میں آتا ہے تو کوئی زمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے جس سے ربط دیا جا رہا ہے اس سے لوٹے تو یہاں بھی قدر کو ہم کس سے جوڑنا چاہتے ہیں ذلحال کے ساتھ تو ایک زمیر ہونی چاہیے یا کوئی اور عائد ہونا چاہیے جو اس زمیر کو لوٹے تو یہاں پر کیا ہے وہ عائد ثابتاً کے اندر ہوا زمیر تو ثابتاً صیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ حال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول ہوا خلقنا کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی مبتدا کی کلو شہن مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیاں خبریا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے انہ کے لئے انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریا ہوا ترکیب سمجھ میں آئے تو معنی کیا ہے یقیناً ہم کہ کلو شہن کہ ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو ہے خلقناہ بقدرین اس کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک اندازے سے کس سے؟ اندازے سے ترجمہ سمجھ میں آگیا سب کو ہر چلہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے ویسے ہی نہیں پیدا کر دیا بلکہ خاص اندازے سے پیدا کیا ہے اب دیکھئے کل روشہ ان کو کیا بنایا آپ نے؟ مبتلا اور خلقناہ بقدرین کو کیا بنایا؟ پوری خبر ہے کیا بنایا؟ تو دیکھئے کل روشہ انہ مبتلا اور خلقناہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے یہ بات سمجھ میں آگئی؟ یہ کب ہے؟ کہ جب ہم کل روشہ انہیں پڑھ رہے ہیں؟ رفع لیکن ٹھیک ہے اب معنی آتی وہی ہے پہلے کیا تھا؟ ذرا نصف پڑھو اس پر اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِقَدَر اصل عبارت کیسے ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْن یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے ہاد امیر بھی کل روشہ ان کو راجے ہر چیز کو بِقَدَرین کس کے ساتھ؟ اندازے کے ساتھ یعنی یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کس کے ساتھ پیدا کیا ہے ایک؟ اندازے کے ساتھ اب ذرا ترجمہ کرو رفع والی حالت کا آو بھئی اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِن یقیناً ہم کہ ہر چیز پیدا کیا ہے خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِن پیدا کیا ہے ہم نے اسے اندازے کے ساتھ ہر چیز کہ پیدا کیا ہے ہم نے اسے اندازے کے ساتھ اب کل روشہ ان پڑا تو خلقنا کو اس کے لئے کیا بنایا؟ توجہ سے بیٹھنا بھئی کل روشہ ان کو کیا بنایا؟ بھئی وہ تو انہ کے لئے خبر ہے ٹھیک ہے ابھی فیلال اس کو چھوڑو جب ہم نے پھر اس کو مبتدا بنایا تو خلقنا کو اس کے لئے کیا بنایا؟ خبر بنایا لیکن یہ جو رفع والی حالت ہے اس میں ایک شبہ پڑتا ہے کہ دیکھو کل روشہ انہیں نکرہ اور نکرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر فیل آجائے تو اس کے لئے کیا بنا کرتا ہے؟ صفت بنا کرتا ہے وہ فیل کیا بنتا ہے؟ صفت بنا کرتا ہے آپ نے نہیں پڑا اَلْتَلِمَتُ لَفْزٌ وُزِعَا یہ وزِعَا لَفْزٌ کے بعد آرہا ہے اور لفظٌ ہے نکرہ تو وزیعَا اس کے لئے کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی یاد رکھین نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے معرفہ کی طرف اضافت ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ تو یہاں کلو نکرہ شئین نکرہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہوئی تو یہ اب بھی نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا رہا ہے تو یہاں بھی کلو شہین نکرہ آیا اور شبہ پڑھتا ہے کہ شاید یہ خلق نہ ہو یہ کلو شہین کی صفت ہے یہ کیا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے ہم نے تو بنایا ہے خلق نہ کو کیا بنائیں اگر خبر بنائیں پھر تو مانا صحیح رہتا ہے لیکن شبہ پڑھتا ہے کہ شاید یہ خلق نہ ہو یہ کیا ہے صفت ہے کلو شہین کی اور خبر آگے ہے بیقادرین یہ کیا ہے یہ خبر ہے فرق سمجھ میں آیا کہ اگر ہم کلو شہین پر رفع پڑھیں تو خلق نہ ہو بیقادرین یہ ساری اس کی خبر ہے لیکن اس صورت میں وہم پڑھتا ہے کہ شاید خبر بیقادرین ہے خبر کیا ہے اور خلق نہ ہو یہ کیا ہے کلو شہین کے لئے صفت ہے اور اگر یہ اور اس سے معنی خراب ہو جاتے ہیں بھئی کیا ہو جاتے ہیں تو دیکھو التباس آ رہا ہے خبر ہے کس کے ساتھ صفت کے ساتھ کس کے ساتھ ہے صفت کے ساتھ لہٰذا نصف پڑھنا اولا کہ اس صورت میں پھر یہ خرابی نہیں آتی بھئی خرابی کیسے ترجمہ کیسے خراب ہوتا ہے بھئی ذرا خلق نہ ہو کو کلو شہین کی صفت بناو اور بقدر ان کو کیا بنا دو خبر بنا دو ترجمہ ایسے اور آپ نے پڑھا ہے محصول صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے محصول سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا یا ایسی کلس لے آتے ہیں یہاں بھی اسی طرح بے شک ہم کہ ہر ایسی چیز خلق نہ ہو یہ صفت بنا رہا ہوں ہر ایسی چیز خلق نہ ہو جسے ہم نے پیدا کیا ہے بی قدرین یہ خبر ہے وہ کس کے ساتھ ہے ایک اندازے کے ساتھ ہے کہ ہر وہ چیز ہر ایسی چیز جسے ہم نے پیدا کیا ہے وہ کس کے ساتھ ہے ایک اندازے کے ساتھ ہے معنی خراب ہو گیا مالانا معلوم تو اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں اللہ نے پیدا نہیں فرمایا حالانکہ ہر چیز کے خالق کون ہیں اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے معنی کی خرابی سمجھ میں آئی ہر وہ چیز جسے ہم نے پیدا فرمایا ہے معلوم کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پیدا اور ایسا یہ معنی صحیح ہے یا غلط ہے بھئی غلط ہے بھئی تو لہٰذا کل شئین پر رفع بھی پڑھا جا سکتا ہے کل شئین پر نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن نصب کا پڑھنا آولا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم رفع پڑھیں گے تو یہ واہم ہو سکتا ہے کہ شاید خلقناہو یہ کل شئین کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ کل شئین کیلئے کیا ہے؟ صحت ہے اور بقدر ان اس کے لئے کیا ہے؟ خبر ہے اور اگر اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ معنی خراب ہو جاتا ہے اگر خلقناہ کو خبر بنائیں رفع کی صورت میں پھر تو معنی صحیح رہتا ہے لیکن اگر اس کو کیا بنا دیں؟ شبہ یہ پڑھتا ہے کہ شاید خبر بھی قدر ان ہے اور اس صورت میں معنی کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ یہاں نصب پڑھیں کل شئین خلقناہو بقدر اب یہ خرابی لازم نہیں آتی بھئی اس لئے کہ کل شئین کو منصوب پڑا تو آپ نے اس کو مَا اُذْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ کی قبیل سے بنا لیا تو اس سے پہلے کیا فیل نکالیں گے؟ وہی خلقناہ فیل اس سے پہلے بھی ہے خلقناہ کل شئین یہ ہے مفسر اور خلقناہو اس کی کیا ہے؟ تفسیر ہے تو اب خلقناہو کے اندر بھئی صفت بننے کا احتمال آیا؟ نہیں اب تو یہ کیا بن رہی ہے؟ تفسیر بن رہی ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی؟ تو اب اس صورت میں وہ شبہ نہیں پڑتا سب کو بات سمجھ میں آگئے؟ اچھی طرح تو یہاں پر بھی کیا پڑھنا پسندی دا؟ نصب تو کہہ نصب وَعِنْدَ خَوْفِ لَبْسِ الْمُفَسِّرِ بِسْدِفَتِ اور جب الخوف ہو لبس ومعنے التباط کے التباط کا خوف ہو کس کے التباط کا؟ مفسر بھئی مفسر خلقنا مفسر آیا نہیں اِنَّا کُلَّ شَئِن اگر نصب پڑھیں تو پیچھے کیا نکالنا پڑھے گا؟ خلقنا تو خلقنا مفسر اور یہ آگئے دوسرا خلقنا کیا ہے؟ مفسر اور اس مفسر کا التباط کس سے لازم آئے گا؟ صفت کے ساتھ اگر رفع پڑھا جائے صورت سمجھ میں آئی؟ عند خوفی لبس المفسر بھی صفتی جبکہ مفسر کے التباط کا خطرہ ہو کس کے ساتھ ہے؟ صفت کے ساتھ مفسر اِنَّا کُلَّ شَئِئِن خَلَقَنَاهُ بِقَدَر وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ اور دونوں معاملے برابر ہیں نصب کے اختیار کی جگہیں ختم ہوئیں دو جگہیں بتائیں جہاں پر کیا پڑھنا پسندی دا؟ رفع پھر کچھ جگہیں وہ بتائیں جہاں کیا پڑھنا پسندی دا؟ نصب اب وہ جگہ بتائیں گے جہاں رفع اور نصب دونوں برابر ہیں رفع پڑھنا بھی پسندی دا ہے نصب پڑھنا بھی دونوں ٹھیک ہیں برابر ہیں وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ اور دونوں معاملے برابر ہیں فِي مِسْلِ اس قسم کی مثالوں میں زَيْدُنْ قَامَ وَاَمْرَنْ اَكْرَمْتُهُ یہ ایک مثال ہے سمجھ میں ہے بھئی زَيْدُنْ قَامَ وَاَمْرُنْ اَمْرَنَ یہاں آپ وَاَمْرَنْ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زَيْدُنْ قَامَ وَاَمْرُنْ اَكْرَمْتُهُ بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی بھئی یہ کونسا ماقام ہے یاد رکھو یہ وہ مقام ہے کہ یہ جو ماں جس کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں ما اوز میرا حاملو علا شریعت تفسیر یہ جو ہے ان کا حتف ہو رہا ہو ماں قبل جملے پر وہ آیا یا نہیں آیا وہ کس لئے آیا کرتا ہے حتف معلوم ہوئے اس کا ماں بات کا حتف ہو رہا ہے کس پر ماں اور ماں قبل میں کیا آنا چاہیے ایسا جملہ اسمیہ ہو جس کی خبر فیل ہو زید ان قامہ کیا ہے جملہ اسمیہ ہے کیا ہے جملہ اسمیہ زید ان مقتدہ قامہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راج ہے زید کو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر زید کے لئے خبر ہوئی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے یہ رابطہ تو یادی ہوگا آپ کو کہ کبھی بھی فیل پر اس کا فائل مقتدہ نہیں فائل جب بھی آتا ہے بعد میں آتا ہے تو زید ان مقتدہ ہے لہذا اس کو قامہ کے لئے فائل نہیں بنا سکتے تو زید ان کیا بنے گا مقتدہ اور قامہ فیل اور فیل کے لئے کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل جو کس کو راج ہے زید کو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید کے لئے تو زید مقتدہ اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمیا خبریا دیکھئے یہ ایسا جملہ اسمیا ہے جس کی خبر کیا ہے جملہ فیلیا ہے جملہ اس پر اب آپ وہ اسم کا عطفہ رہا ہے وَعَمْرَنْ أَكَرَمْتُهُ تو یہاں وَعَمْرَنْ پڑھنا بھی جائز اور وَعَمْرُنْ پڑھنا بھی جائز ہے کیوں کہتے ہیں دیکھو اگر آپ اس کو بنایں گے عَمْرُنْ أَكَرَمْتُهُ بَنَائیں کیا بنایں ثانی جملے کو بھی کیا بنا دیں عَمْرُنْ جملہ اسمیا بنا دیں تو ماہ قبل میں بھی جملہ اسمیا ماہ بعد میں بھی جملہ اسمیا تو جملے کا جملے پر عطف ہو جائے گا جملے کا کس پر عطف ہو جائے گا جملے کا جملے پر عطف ہو جائے گا اور پہلا جملہ کونسا اسمیا سانے بھی کونسا اسمیہ تو حسن آیا یا نہیں آیا بھئی کلام میں حسن آیا اور اگر آپ اس کو عمرن پڑھتے ہیں پھر ترکیب کیسے ہے زیدن قام و اکرم تو عمرن کیا بن جائے گا اکرم تو عمرن اکرم تو ہو تو اکرم تو عمرن ہوا مفسر اور اکرم تو ہو کیا ہوئی اس کے تفسیر مفسر تفسیر مل کر ان کا آتف ہوگا ما قبل پر کس پر ہوگا ما قبل پر آتف ہوگا اور پھر اس کا آتف کس پر کر دیں گے پھر قامہ پر کر دیں گے کس پر کر دیں گے قامہ پر کر دیں گے آپ بھی دیکھو آتف کس کا کس پر ہو رہا ہے قامہ کونسا ہے قامہ جملہ فیلیہ ہے خبر ہے نا زید کے لئے تو پورا جملہ فیلیہ خبر ہے تو یہ خبر ہے تو یہ جملہ فیلیہ ہے اور اکرم تو عمران بھی کیا آ گیا جملہ فیلیہ تو جملہ فیلیہ کا عطف کس پر ہو گیا جملہ فیلیہ پر ہو گیا تو احادہ ایسے مقام پر کہ جب عطف کیا جائے اس جہاں پر کیا ہو عطف آ رہا ہو کس پر ایسے جملہ اسمیہ پر جس کی خبر کیا ہو فیل ہو وہاں نصف پڑھنا بھی جائز رفع پڑھنا بھی یعنی دونوں پسندیدہ ہیں دونوں جائز تو ہیں پسندیدہ صورت سمجھ میں آ گئی لیکن یاد رکھو آپ نے پڑھا ہے ایک ذابطہ کہ جملے کو یا شیب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں ربط کا ہونا ضروری آئیت کا ہونا ضروری تو یہاں دیکھو زیدن کیا بن گیا جب آپ نے عام رن پڑا کیا بن گیا زیدن مبتدہ قاما فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ماتوف انعالی وہ حرف خاطف اکرم تو زیدن یہ مفسر اکرم تو ہو یہ کیا ہوا تفسیر مفسر تفسیر مل کر یہ کیا ہوا ہے جے ماتوف ہوئے ماتوف انعالی اپنے ماتوف سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید کے لئے کس کے لئے زید کے لئے تو دیکھئے یہ جملہ فیلیہ ہے اور آپ اس کو زید کے لئے کیا بنا رہے ہیں خبر اور جملہ فیلیہ جملے کو جملے کو یا شبی جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں کیا ضروری ہے آئیت کا ہونا ضروری یعنی کوئی ایسی زمیر وغیرہ یا کوئی چیز ہو جس جو کس کو لوٹے بھئے زیدن ابتدا کو تو قامہ کے اندر ماتوف انعالیہ کے اندر تو ایک ضمیر ہوا ہے وہ کس کو راجے ہے اس میں تو عائد ہے ماتوف انعالیہ میں تو عائد ہے تو ماتوف میں بھی کیا ہونا چاہیے وہاں پر عائد کوئی نہیں اکرمت عمران اکرمتوہو ہا ضمیر عمر ہی کو راجے ہے زید کو راجے ہے نہیں تو اس صورت میں عائد محضوف ماننا پڑے گا کوئی نکاح محضوب نکالنا پڑے گا میں نے عمر کا اکران کیا کس کے پاس زید کے پاس تو آئیت کو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ ماتوف اور ماتوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے اگر ماتوف ان آلے میں آئید موجود ہے تو ماتوف میں بھی کیا موجود ہونا چاہیے آئید موجود ہونا چاہیے تو ماتوف ان آلے قامہ میں تو آئید ہے لیکن عمران اکرم توہو کے اندر آئید تو لہذا یہاں کیا کرنا پڑے گا آئید کو محضوب نکالنا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئی وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حَرْفِ الشَّرْطِ وَحَرْفِ التَّحْزِيز اور نصب واجب ہے حرفِ شرط کے بعد کس کے بعد حرفِ شرط کے بعد حرفِ شرط کون سے ہیں بھئی این آر این لاؤ اور اممہ حروفِ شرط کتنے ہیں تین این لاؤ اور اممہ اممہ کی بات گزر چکی ہے پہلے کہ اممہ طلبی کے ساتھ ہو تو نصب پسندیدہ اور اممہ کیا ہو غیرِ طلبی کے ساتھ ہو تو کیا پسندیدہ رفع پسندیدہ تو اب بات رہ گی این اور لاؤ کی حروفِ شرط میں سے تو یاد رکھو کہ این اور لاؤ کو اگر ہوں تو پھر اس صورت میں بھی کیا پڑھنا پسندیدہ جی این لاؤ سب پڑھنا واجب ہے اب واجب ہونے والی جگہیں آگئے ہیں وَيَجِبُ النَّسْبُ بَعْدَ حَرْفِ شَرْطِ بھئے حرفِ شرط کے بعد کیا ہے بھئے اختیارِ رفع والی جگہیں بھی گزر گئیں اختیارِ نصب والی جگہیں بھی گزر گئیں جہاں دونوں کا پڑھنا برابر وہ جگہ بھی گزر گئی اب کونسی جگہ ہے جہاں نصب کا پڑھنا واجب ہے نصب کا پڑھنا دو جگہیں بتا رہے ہیں ایک جب حرفِ شرط کے بعد آ رہا ہو وہ اسم اور ایک کس کے بعد آ رہا ہو حرفِ تحزیز کے بعد بھئے حروفِ شرط سے کون سے حروف مراد ہیں ان اور لاؤ کیونکہ امہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اور حروفِ تحزیز کس کو کہتے ہیں حروفِ تحزیز آپ نے پڑھا ہے وہ کیا ہے یہ کس لئے آیا کرتے ہیں بھئی کسی کام پر دوسرے کو اُبھارنے کے لئے کس لئے آیا کرتے ہیں میں کہوں حلہ تضریب زیدن تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا کیا مانا تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے سورة تمہج میں آ رہی ہے بھئی تو یہ حروفِ تحزیز کہلاتے ہیں ایک چھپیل پر دوسرے کو اُبھارنے کے لئے آیا کرتے ہیں اُبھارنے کے لئے اب یاد رکھو تو اگر حرفِ شرک کے بعد وہ عیسیم آ رہا ہو تو نصب پڑھنا واجب مثلو ان زیدن زربتہو اب آپ یوں نہیں پڑھ سکتے ان زیدن زربتہو زیدن کو مبتدہ بنا دیں اور زربتہو کو اس کو کیا بنا دیں خبر بنا دیں ایسا پڑھنا جائز بلکہ کیا پڑھنا واجب نصب پڑھنا نصب پڑھنا کیوں واجب کیونکہ in حرفِ شرط ہے اور حرفِ شرط کس پر داخل ہوا کرتا ہے ہمیشہ فیل پر کس پر یہ in اور law ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر داخل ہوتے ہیں اور فیل پر کیوں داخل ہوتے ہیں کیونکہ یہ آتے ہیں شرط کیلئے اور شرط میں کیا ہوتی ہے تعلیق ہوتی ہے اور تعلیق کس کے اندر ہوتی ہے زمانے کے اندر اور زمانہ کس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ حروف دوبارہ دوہرالو حروف شرط کس لیے آیا کرتے ہیں تعلیق کے لیے اور تعلیق کس میں ہوتی ہے زمانے میں اور زمانہ کس میں ہوتا ہے فیل میں لہذا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر لہذا یہاں انزیدن پڑھیں گے تو اصل عبارت کیسے ہوئی تو دیکھو کس پہ داخل ہوا فیل پر اگر تو نے زہد کی پٹائی کی وہ بھی کیا کرے گا آپ کی پٹائی کرے اور اگر ہر پہ تحضیز آ جائے اور اس کے بعد وہ عصم آ رہا ہے تو اب بھی نصب پڑھیں گے اس کو مقتداب بناتے ہوئے رفع پڑھنا جائز نہیں کیوں کیونکہ یہ تحضیز کے لئے ہے ابھارنے کے لئے ہے اور ابھارہ کسی فیل پر جاتا ہے کس پر ابھارہ جاتا ہے فیل پر یاد رکھو یہ حروف تحضیز ماضی پر بھی داخل ہوتے ہیں مستقبل پر بھی اگر مستقبل پر داخل ہوتے تو ابھارنے کے لئے ہے حلہ تذریب زہدان تو زہد کی پٹائی کیوں نہیں کرتا یعنی تجھے زہد کی پٹائی کرنی چاہیے تو یہ ابھارنے کے لئے ہے لیکن ماضی پر بھی آیا کرتا ہے کبھی اللہ زارہ بتر زیدن کیا مانا تُنہیں زید کی پٹائی کیوں نہیں کی یہ ملامت کے لئے ہے کس لئے ہے ملامت تُنہیں زید کی پٹائی کیوں نہیں کی تُجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے تھی تو ملامت کر رہا ہے ایک فیل کے نہ کرنے پر تو یاد رکھو یہ اللہ اللہ لولا لومہ یہ حروف تحضید یا تو کسی ملامت کے لئے آئیں گے یا ابھارنے کے لئے آئیں گے لیکن ملامت کس پہ کیا جائے گا فیل کے نہ کرنے پر اور ابھارا کس پر جائے گا فیل کے کرنے پر ابھارا جائے گا تو یہ فیل کے کرنے یا نہ کرنے پر ابھارنے یا ملامت کے لئے آیا کرتے ہیں لہذا داخل بھی کس پر ہوں گے فیل پر ہی داخل ہوں گے اسم پر داخل لہذا اگر بظاہر اسم آ بھی جائے ان کے بعد تو ایسا موقع ہو تو اس پر کیا پڑھیں گے نصب پڑھیں گے تاکہ تو اللہ زیدن زربتہو اصل میں عبارت کیا ہے اللہ زربتہ زیدن تو اب یہ کس پر داخل ہوئے فیل پر داخل ہوئے چلیئے جی اللہ علم بحقیقت الکان